دوستوں دیکھئے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں صدا بہار روگ کیا بتائیں یہ صدا بہار روگ ہی کرتے ہیں جو کبجی کی بیماری ہوتی ہے اسے میں صدا بہار ہی کرتا ہوں کیونکہ دس میں سے آٹھ آدمی اس کی سکایت کرتے ہیں کونسٹی پیشن کبجی رہنا یہ آٹھ آدمی سکایت کرتے ہیں تو یہ صدا بہار ہی ہوئی تو میں اس پہ پرکاش ڈالوں گا اور اس کے لئے آپ کو گھرے لوس بہت سیمپل دوائیاں بتاؤں گا آپ دیان سے سنیے دیکھئے ایک نمبر ایک ہے کبجی کو دور کرنے کے لئے سب سے پہلا ایک تو گریشت کھانا نہ کھائیں ایک ایکسرسائیز ویعیام یا واکنگ یہ کریں اور ٹائم پہ کھائیں اور ٹائم پہ سویں اور کوئی دماغی ٹینسن نہ کریں ان سب کارنوں سے بچیں آپ یہ بہت جروری ہے اوشد باد میں ہاں نا تو اس کے کارن میں بتاتا ہوں کیا ہوتے ہیں کبجی ہونے کے کارن سے کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں اس کے کارن سے پھوڑا خونسی خاج خانسی دماغ گٹیا گرہنے اجین بواشیر پیچس بغندر جلو در رکت چاپ یعنی کی بلیڈ پیسر تک کبجی کی وجہ سے بڑھتا ہے داتو دور بلیہ سوپ ندوست اسٹریوں میں پردر ماسی کی انیمیتہ اپینڈک سائیٹس ملیریہ ایک جمع موہاں سے سویت کشت موہ پر جائیں آنا موٹا پا مندانگینی میادی بکھار پائیریہ ناسور بال جڑنا سمیہ سے پورو بالوں کا سفیض ہو جانا اور آنکھوں کی جوتی کمجور ہو جانا اس پرکار کے لکسن کبجی والے روگی کو ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں اس کا جو کارن ہے کبجی ہونے کا حاجت روکنا یعنی آپ کی باتھروم کی اچھا ہے آپ اس کو روک کے بیٹھے ہیں تو یہ ایک کارن کبجی ہونے کا اور نیند کے اندر ویوہدان کوئی ڈال دیتا ہے جیسے آپ سو رہے ہیں اور بیچ میں کوئی کام آگیا ہے پھر اٹھ کے چلے گئے تو کبجی ہوگی اس لئے پورا سوئیے اور باتھروم کر کے اور بہت جلدی مت آئیے اور جب آپ کا من کرے کہ اب لیٹن آ چکے تب بار آئیے جلدی بازی نہ کریں اور جب آپ کو دست کی اچھا ہو تو اس کو ٹالنے کی کوشش نہیں کریں دست جائیں اور پانی برپور پیئیں گندگی سے بچیں مانسک سنتہ سے بچیں نشہ کسی بھی پرکار کا نہ کریں کوئی بھی پرکار کا نشہ نہیں کریں اور بھوک سے زیادہ بھی نہ کھائیں اور بینا بھوک کے بھی کھانا نہیں کھائیں اور اگر آپ کو بھوک جتنے لگ رہی ہے کم کھاتے ہیں تو بھی کبجی ہوگی اور بینا بجے والی خوراک چوکر رہیت آٹا کند رہیت چاول ان کو چبا کر کے کھانا چاہیے اور غلط کھانا نہیں کھانا چاہیے غلط کھانے کے اندر دیکھئے کہیں چیزیں آ جاتی ہے غلط کھانے میں ماں سہار بھی آتا ہے اور کہیں ایسی بھی چیزیں ہوتی ہے جو حجم نہیں ہوتی ہے ان کو غلط کھانا بولتے ہیں ان سے بچیے اس کے اندر آپ یہ جو کبجی ہے اس میں ایک تو سمیہ کے اوپر دست نہیں آتی ہے اور مشکل سے آتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور گانٹیں سیکھ آتی ہے اور پاکھانے میں ادھک سمیہ تک ٹائم لگتا ہے وہاں بیٹھا رہتا ہے کموڈ پہ اور بہت سخت اور ٹوٹا ہوا سا مل اور پتلا اور اتی درگند یکت مل گانٹ گانٹ اس طرح کا یہ آتا ہے یہ کبجی کے لکسن ہے اور اس کے اندر لاب کرنے والی چیز ہے پھل اس میں لاب کرتے ہیں اور پرائز سبھی پھل تتہ ہری ترکاریاں کبجی کو دور کرتی ہیں کیونکہ ان میں خجہ ادھک ہوتا ہے خاص کر امروط سلجم کریلا انار اور انگور پیٹھ ساپ کرنے میں اچھا کام دیتے ہیں ان کا دھیان رکھئے دیکھئے آج کل انگور خوب آ رہے ہیں ہاں تو آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں پرائے گائے کا کچھا دوس اُبالے ہوئی دوس کی اپیکسہ پیٹ ساپ کرنے میں ادھک کام آتا ہے دیکھئے یہ فوسیبل نہیں ہے کسی کو بھی کبجی رہتا ہو تو اس طرح دہی پرائے کبج کرتا ہے دیکھئے دہی کی تاثیر ہوتی ہے تھوڑی کبجی کرتی ہے تو اپنے پرکرتی کے ایساپ سے دہی کا تھوڑا استعمال کریں اور دہی کے اندر تھوڑا جیرہ بھنا ہوا اور تھوڑا سندہ نمک ڈال کے پریوک کریں پریج کرنا ہے ایک تو دیکھئے ماس نئے کھانا مٹھائی نئے کھانی اور بھاری کھانا نئے کھانا ان سے بچنا ہے اور نیمت روپ سے ہلکا ایویائام کرنا ہے پرانی کبجی ہو تو کبھی اینیما لگوا سکتے ہیں مینا بیچ دن میں اس کے علاوہ دیکھئے کوئی تیز جلاب نہیں لینا چاہیے اب اس میں جو دوائیاں ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور بڑی سرل دوائیاں بتائیں گے دیکھئے چھکنی سوپاری آپ جانتے ہیں اور جوا ہرڈے اور کالا نمک ان کو آپ پانچ پانچ گرام لے کے اور کوٹ کر کے اور پاورڈر بنا کے اور ایک چائے کی چمچ کا موں میں ڈال کے گرم پانی سے رات کو سوتے وقت لے لیں صبح دست ساف آئے گا اکھروٹ کے جو چھلکے ہوتے ہیں تو ان کو بوئیڈ کر کے اور ان کا وہ پانی پینے سے بھی صبح دست ساف آئے گی اس کے علاوہ پیمپل کے جو پھل ہوتے ہیں دیکھئے یہ کہیں بیماریوں میں پیمپل کا جو پھل ہوتا بڑا کام کرتا ہے کئی روگوں میں اس کے جو پھل ہیں پیپل کے ان کو پیس کر کے اور تھوڑی آپ مصری ملا دیجئے اور ہتیلی میں اسے ڈال کر کے اور رات کو سوتی ٹیم لے جئے دن میں لے لیجئے اس سے آپ کی کبجی کی سکھائیت جاتی رہے گی اور یہ پھوگٹ کا نسکہ ہے اور کھل کر کے دست آئے گا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوڑیوں کا نسکہ ہے ایک نسکہ جو ہے عملتاس ہوتا ہے جو لنبی لنبی پھلیاں لگتی ہے تو اس کی گیری نکال دی پساری کیا مل جاتی ہے اس کی عملتاس کی گیری اس کے اندر گیری کے اندر املی کا گودہ ڈال کو اور اس کو پانی کے اندر ایسے مسل کر کے اس پانی کو پینے رات کو سوتی وقت تو صبح دست بلکل کھل کے آئے گا اور آپ کی آنٹوں کو کوئی ہانی نہیں پہنچائے گا یہ عملتاس جس کے بلکل پلے پھول ہو جاتے ہیں پیڑ کے آپ جانتے ہوں گے لنبی لنبی کالی کالی پھلیاں ہوتی ہے ان کا عملتاس کا گودہ آپ لے آئیے اور املی کا گودہ لے آئیے بلکل سرل بتاتا ہوں اتتہ اتتہ لے کر کے اور اس کو پانی کے اندر یوں مسل کر نے کوئی آپ کے آنٹوں کو نقصان ہوگا نہ آپ کے اور کسی چیز کو نقصان ہوگا یہ بہت شرل اور شاندار نسکہ ہے اس کے علاوہ جو اور نسکہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے ایک یا دو اونس تاجہ منت تاجہ رس نکال کر اور اس میں تھوڑا شہندہ نمک اور دو اونس کا مطلب آپ پچاس گرام سے لے لیجیے کیا فرق پڑتا ہے یہ تاجہ منت کا اس کا رس نکال لیجیے کوٹ پیٹ کے اور اس میں ڈال کے رس نکال کے اس میں تھوڑی مشری کا پاوڈر اور تھوڑا سندرہ نمک ڈال کر کے اس کو لے کے سو جائیں تو اس سے بھی دست کھل کے آئے گا اور اس کے علاوہ دیکھئے یہ داک جہاں لکھتا ہوں میں بولتا ہوں تو داک کا مطلب بڑی داک سے ہوتا ہے منکہ اور حرد اور مشری اور شیندہ نمک یہ برابر قوانٹیٹی میں لے کے اور اٹھتی بڑی گولیاں بنا لیجئے چنے کے آکار دو دو گولی دن میں دو تین دفعہ کھانے سے کبجی کی شکایت ٹھیک ہو جائے گی اور چھوٹی ہرڈ گلاب کے پھول اور کالی داک اور بادام کی کولی اور سونپ ان سب کو برابر لے کر اور کوٹ پیش کر گولر بنا لیں اور آزہ طولہ یعنی پانچ گرام کی ماترہ یا گولی بنا لیں تو رات کو سوتے وقت لینے سے صوبہ دست ساپ آئے گا کبھی کبجی نہیں رہے گی گلاب کے پھول مجید نشوت کی چھاگیا ایک یہ نشکہ ہے سونٹ اور سنائی سنائی بولتے ہیں دیکھئے ایک ونوستی ہوتی ہے پتیاں سنائی ہرڑ جہاں ہرڑ سب داتا ہے تو بڑی ہرڑ لینے چاہیے سونٹ سنائی ہرڑ سیندہ نمک نشوت اور سنچر نمک اور سونٹ سب برابر لے کر اور ان کو پیچھ لیں اور رات کو سوتے وقت ان کی فکی لے لیں ایک چمت بر صوبہ دست کھل کر آئے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن یہ پری یوگ مہینہ دو مہینہ کرنے کے بعد اس کو بند کر دے میں آپ کی بیماری ٹھیک ہونے کے بعد کیونکہ اس کے اندر کوئی ویدیہ آپ کو نہیں بتائے گا یہ جو سنائی ہے یہ لمبے سمعے میں نقصان کرتی مہینے دو مہینے میں کوئی نقصان آملا اور یہ شنائی یہ دس گرام مجید دس گرام مصری اسی گرام ان سب کو کوٹ پیٹ کے اور ایک ٹولہ یعنی دس گرام رات کو سوتے وگت اس کو لے کے اور آپ سو جائیں جل کے ساتھ تو صوبہ دست کھل کے آئے گا اس کو ایک بار میں پھر بولتا ہوں دیکھئے ہرڈ دس گرام بہیڑا بیس گرام آملا تیس گرام اور شنائی دس گرام مجید ایک آتا ہے پساری کے مل جائے گا دس گرام اور مصری سب سے زیادہ ہے اسی گرام یہ سب کا پاورڈر بنا کے اور ایک چائی کا بڑا چمت یہ لے کے گنگنے پانی کے ساتھ رات کو سوئیے صوبہ آپ کو دست کھل کے آئے گا اور اس پریوک کو بھی دو تین مہینے کے بعد میں بند کرنا ہے جب کبزی ٹھیک ہو جائے تو پھر لے کے کرنا بھی کیا ہے آگے سنیے آپ دیکھئے ویسے ایک بجائر میں پنچ سکار چورن کے نام سے آتا ہے تو یہ میرے بھائی کو یہ بنا لیں سکتے تو اس کا سیون ہفتے میں ایک بار کر سکتے ہیں کبزی کے لئے ایک چمت لے کے سو جائیں روض کرنے والا یہ نہیں ہے اس کے لئے دوسرا اور بتاتا ہوں گلکند یہ بیس تولہ کا مطلب ایک تولہ میں دس گرام ہوتا گلکند بیس تولہ اور سنائے پانچ تولہ اور سون پانچ تولہ ان کو لے کر اور بڑے بڑی گولیاں بنا لیں اور تین تین گولی صوبہ سام لینے سے کبزی ٹھیک ہوتی ہے ہرڈ اور سوپاری برابر لے کر کے اور ان کو پانی میں بھگو دے میں یہ آپ سے نہیں ہوگا ببول کا ملے پانساری کے اس کا چورن بنا لیجے آکل چورن بھی بنے ہوئے ملتے ہیں تو ویدائرہ کا چورن ایک چمچ ایک مہینے سے تین مہینے تک روزانہ سوتے وقت لینے سے کبز کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے ویدائرہ ایک بہت طاقتور چیز بھی ہے اور یہ کبزی کو ٹھیک کرتی ہے اور بلکل دوا ہے آپ پساری سے ویدائرہ پاؤبر لے آئے 200 گرام لے آئے اور اس کو رات کو چھہمہ سکھا ایک چمچ لے کے اور گنگونا پانی پی لی جی صبح دست ساپ آئے گا اس کو لمبے سمیہ لے سکتے ہیں آپ دیکھئے گرم دودھ کے ساتھ چاول کھائیں اور وائیو ادھ ہو تو بن سلوچن نہ ڈالیں گرم دودھ کے ساتھ چاول نہ کھائیں اور اگر گیس زیادہ بلتی ہو تو بن سلوچن نہ ڈالیں ہرڈ کو گھی میں بھون لے میں یہ چھوٹی ہرڈ ہوتی ہے اس کو 200 گرام لاتے توے پہ ڈال کے اور 20 30 گھی کی ڈال کے اس کو بھون لے ہوئے بینہ بھونی ہرڈ کو کام میں نہیں لینا چاہیے اور پاورڈر بنا لیں اور ایک چائے کا چمک جتنی رات کو سوتے وقت لیں گے تو اس سے بہترین اور کوئی نسکہ نہیں آپ کی کبج ٹھیک ہو جائے بجارو کوئی چیز لینے کی آپ کو ضرور نہیں اس کو آپ لمبے سمیت تک لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں اس کو میں ایک بار پھر بول دیتا ہوں چھوٹی ہرٹ جو کالی کالی آتی ہے وہ آپ لے آئیے اور طوے کے اوپر ڈال کر کے اس میں کر رہا اور ان کی عوستہ ابھی مالک کی دیا سے نب سال ہے کوئی ان کو شریعت میں تکلیف نہیں ہوئی تو میری آپ سب سے گزاریس ہے کہ اس نسکے کو کریں جن کو کبجی رہتی ہے وہ اس نسکے کو کریں دیکھو دائی کا توڑ بھی کبجی مٹاتا جو کر سکتے ہیں تو اس کا وہ پریو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پپیتا کا شیون کرنے سے بھی کبجی ختم ہوتی ہے پپیتا کھائیں آپ آرام سے اور تھوڑا گومتر پینے سے بھی کبجی مٹتی ہے اور دیکھئے بہت بھینکر کبجی جس کو ہوتی ہے تو 15 منق دودھ میں اُبال کر اور اس کو پی کر دودھ کے ساتھ کھل کے لگے گی اگر بھینکر کبجی ہے تو یہ پریوک کر سکتے کچھ دن تک دیکھیں سمیں ہو گیا میں جا چاہتا ہوں پھر آج رہنگ جے شریرام